یہ روٹی بہت بہت عرصے کے بعد مجھے موقع ملا ہے یہ والی روٹی کھانے کا اور بندی بھی بڑی مہنس ہے جے جے اور تقریباً پندرہ بیس سال پہلے بھی یہ روٹی ہمارے گھر میں بنتی تھی سلام علیکم دوستو میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج یہاں فیری میڈوز میں ہمارا دوسرا دن ہے اور دوسرا دن بھی ایز یو جوال موسم خراب ہے کلاوڈی ہے سٹل آئیم ویٹنگ کہ یہ بادل ہٹ جائے ایک دفعہ پیک کھل جائے پھر میں آپ کو اس پیک کا بیو دکھاؤں کیا بنا رہے ہیں در آپ ہوتل کا کچن اور حال بن رہا ہے آپ کی ہیلپ کرتے ہیں یا مزدور ہیں سارے ہیلپ کرتے ہیں سارے کیا بات ہے یہاں میل جل کا کام کرنے کی ایک اچھی سی روایت ہے یہاں جتنے بھی تک کنسٹرکشن ہوئی ہے ہوتلز رومز کمرے ہر طرح کی کنسٹرکشن یہاں لکڑی سے ہے بڑی خوبصورت طریقے سے یہاں کنسٹرکشن ہی لوگوں نے کی ہے اور یہ والی جو کنسٹرکشن ہے نا مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور یہ والی جو کنسٹرکشن ہے آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی گلگت بلتستان میں صرف آپ کو فیری میڈوز میں مل جائے گی رائکوٹ سرائے میں ٹھہ رہے ہیں یہ ان کا ڈائنگ روم مجھے بہت خوبصورت لگا بہت پیارا انہوں نے سجائے ہوا ہے بہت پیارا انہوں نے اس کے مطابق سارا تیم بنایا ہوگا علاقے کے مطابق ایسے سویڑیں اور ایسا ہی ٹیپل ایسے کرسیاں کے بندہ آکے ادھر پور سکون محول میں بیٹھ سکتے ہیں اور لوگوں کا نا رویہ بھی بہت ہی اچھا ہے بہت 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 ماشاءاللہ بہت چون سور کوپریٹیو مائنڈ لوگ ہیں یہاں پہ پیپل ہیں جس امرزی ان سے بات کریں جس امرزی وہ خوشی سے جواب دیتے ہیں یہ رہا فیری میڈوز کا گراؤنڈ یہاں سیزن میں آنے والے ٹوریسٹ کرکٹ کھیلتے ہیں لوکل کے ساتھ یہاں پہ ہارس رائیڈنگ بھی ہوتی ہیں اس گراؤنڈ کے بالکل سامنے ایک ہوتل ہے شمبالہ ہوتل انڈ رسٹورنٹ اور اس کے اونر ہمارے جاننے والے ہیں پچھلے سال اچھا سا ٹائم ہم نے ان کے ساتھ گزارا ہے ان سے ہم ملاقات کرتے ہیں کیا آلے بختہور بھائی ٹھٹھاک خیر خریہ سپیشلی آیا ہوں ان سے ملنے اتفاہ یہ بختہور بھائی نے بڑے اچھے اور ساپ سترے کمرے بنائے ہیں ایسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں فیری میڈوز میں جو کنسٹرکشن ہے بہت یونیک ہے یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کمرے کیسے بنائے ہیں کیا بات ہے ساتھ اٹیج باتروم کارپٹ اور یہ دیواریں اور یہ چھت بڑے خوبصورت ڈیزائن سے انہوں نے یہ چھت بنایا ہے اور یہ بیٹس بھی بڑے خوبصورت تھا اور یہ پردے آج کل کیا ریٹ ہے اپر نائٹ فورتوزن لیتے ہیں ویسے مناسب ہیں ایسے آپ کے پاس ساتھ کمرے ہیں اگر آپ فری میڈوز آتے ہیں لازمان یہاں آئیے بھاکتاور بھائی کے پاس میرے ریفرنس سے آپ آئیے انشاءاللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سکونٹ دیں گے آئی ہوپ کہ آپ انجوائی کریں گے ابھی ہم موجود ہیں بھاکتاور بھائی کے کچن میں اور ان کا کچن بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے یہ یہاں سے لکڑی ڈالی جاتی ہے یہ توا ہے بیچ میں اور سائیڈ میں یہ چولے ہیں جہاں پہ یہ سالن مختلف طرح کی کھانے بناتے ہیں آج انہوں نے ہمارے لئے بڑا سپیشل اور ٹریڈیشنل کھانا بنوایا ہے یہ ایک بڑی سپیشل روٹی ہے یہ مکہ کی روٹی ہے نا بکتاور بھائی اس کو اب اپنی لوکل زبان میں کیا کہتے ہیں مکہ ایٹی کی اور اس کے ساتھ یہ سپیشل ساک جو کی شوانچل ساک ہے یہ یہ بڑی ہی ٹیسٹی سبزی ہے یہاں کی لوکل پروڈکشن ہے اور ساتھ یہ دال انہوں نے بھنوائی ہے یہ روٹی بہت بہت عرصے کے بعد مجھے موقع ملا ہے یہ والی روٹی کھانے کا اور بندی بھی بیڑی مہنس ہے اور تقریباً پندرہ بیس سال پہلے بھی یہ روٹی ہمارے گھر میں بنتی تھی سپیشل لیکن آج کل وہ ٹرین ختم ہو گیا لیکن یہاں دیہاتو میں آپ بھی بڑے شوک سے کھاتے ہیں یہ نا یہ کافی موٹی ہوتی ہے روٹی بہت زیادہ یہ سبزی بڑی سپیشل ہے اس میں آپ نے مسائلے سپائیسز بھی زیادہ نہیں رکھے ہیں ان پرپیشل ہے بہت زیادہ سپیشل ہے بہت زیادہ بیس سپیشل ہے سبزے کی ٹیسٹ سے ہی لگتا ہے یہ بلکل فریش ہے یہی وجہ ہے یہی چیزیں کھاتے ہیں یہ لوکل لوگ یہ والی سبزیاں زیادہ تر یوز کرتے ہیں اورگینک کھانے جس کی وجہ سے یہاں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں یہاں لوگوں کی عمریں آل موس نووے سال ایک سو نائنٹی ہنڈریٹ ایئرز تو یہاں نارمال لوگ اپنی زندگی اتنے سال تک گزارتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ لوکل کھانے ہیں یہ ٹریڈیشنل کھانے ہیں اور یہ اورگینک ڈیشز ہیں یہ ابھی آگی لسی یہاں کی دیسی لسی ہے اور ایک اور بات بتاؤں کی یہ بکتاور بھائی اور یہاں جتنے بھی ہوتلز ہیں ہوتل کے جو عملہ ہیں ان کے گھر بھی ہیں پیچھے محلہ ہے ہر چیز ان کے گھر میں بنتی ہے اب یہ دیکھو یہ روٹی بنی ہے ان کے گھر میں اور یہ لسی یہ بھی گھر سے تیار ہو کے آتی ہیں یہ دیکھیں یہ سب یہ لسی بھی بڑی فریش اور زبردست یہ جو عمل ہے وہ کیا بات ہے لسی کی اس پیچی لسی پی جاتی ہے اس پیچی لسی کے ساتھ اس سبزی اور اس لسی کا بہت اچھا کمبنیشن ہے اور بہت پرانی کمبنیشن ہے بہت پرانی کمبنیشن ہے اور یہ اس علاقے کا تریڈیشنل کھانا ہے یہ کلچرل کھانا ہے بہت پرانا اور بڑے شوک سے کھاتے ہیں یہ کھانا اور یہ لسی سمیزنگ یہ کھالی مکہی آپ کاش کرتے ہیں یہ اپنی زمین میں ہاں ادھر ہی کاش ہوتی ہے اچھا گاؤں میں یہاں فیری میڈوز میں باکتاور صاحب کے پاس جو کھانا کھایا میں پوری زندگی میں اس کو یادگار کھانے کے طور پر کنسیڈر کروں گا پندرہ بیس سال کے بعد یہ کھانا ہمارے گھر میں ناپیت ہو چکا تھا لیکن آج لکلی یہاں فیری میڈوز میں یہ کھانا پندرہ بیس سال کے بعد ایک دفع پھر ہمیں نصیب ہوا یہ فیری میڈوز میں بہت ہی کامن ہے یہ روٹی اگر آپ یہاں آتے ہو اگر من کرتا ہے یہ ڈش یہ کلچرل کھانا کھانے کا تو آپ یہاں ان کے ہوتل میں آؤڈر کر سکتے ہیں یہ باقاعدہ آپ کے لئے سپیشل ہی یہ کھانا بنوائیں گے باکتوار بھائی بہت شکریہ آپ کے آپ کے کھانے ہیں بہت اچھا لگا انشاءاللہ ہم آتے رہیں گے آج آپ نے ہمیں ہوتل میں کھلایا بہت شکریہ آپ کا میں تو شکریہ آپ کا ادا کرنا چاہوں گا اپنا کامتی وقت ساتھ رہے گا انشاءاللہ ہم آتے رہیں گے حسان صاحب ہے ہمارے ساتھ فوٹوز بناتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں میں شوکیا بناتے ہیں فیس بک پہ تُو چڑھاتے ہوں جی جی فیس بک انسٹرگرام بہت اچھا لگا ان کا گیمبل مجھے بہت اچھا لگا یہ اس پیشلی موبائل کے لیے جی موبائل کے لیے موبائل سے بلوگن کرنے والے بہت اچھی آپ کو اپنا کارڈ دیتا ہوں ہمارے چینل کو وزید کریں آپ کو دیا تھا مجھے نہیں دیا پاکسان کی کرتے ہیں میں فیلال گلگت بلتستان کی کرتے ہیں انشاءاللہ ہم جائیں کشمیر سوار جترال میں بھی آرہی ہوں کشمیر آپ کے ساتھ شکریہ جب سے لاک ڈاؤن کھولا ہے فیری میڈوز میں توریس کا فلو بہت زیادہ ہے خصوصاً رائی کورٹ سرائی میں اور یہ رائی کورٹ سرائی وہ ہوتل ہے جو یہاں آنے والے سارے ٹوریسٹ کو اکوموڈیٹ کرتا ہے پچھلے سال جب ہم آئے تھے دو ہزار انیس میں تو ہم اسی رائی کورٹ سرائی ہوتل میں رہے تھے تو فیل بھائی نے ہمارے ساتھ بہت اچھا کوپریشن کیا تھا تو وہ یادیں ابھی بھی زندہ ہیں لیکن آج ایک دفعہ پھر ہم آئے بہت اچھا لگا تین جوید رائی کنگ